آئین میں اگر یہ گنجائش موجود ہے کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے تو پھر وہ فارمولا بھی بتایا جائے جس کے تحت گورنر راج سے یہ مسائل حل ہوں گے کیوں نہیں صوبہ حکومت ان مسائل کو حل کرتی کیوں نہیں وزیر اعلیٰ ان سازشوں کو بینقاب کرتے اگر وزیر اعلیٰ اتنے چراخپا ہو جاتے ہیں وہ ارشاد رانجانی رانجانی کے ختل پر وہ بھی ختل ہے اور رحیم شاہ یوسی چیرمنن نے کیا تو رحیم شاہ نے ختل کیا اسے گرفتار کر کے اور جو پولس نے اس میں گوتا ہی کی اس کے تحقیقات ہونی چاہیے ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں لیکن علی رضا عبدی شعید کے بھی جو قاتل گرفتار ہوئے تحقیقات سامنے آنی چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ پریس کانفرنس کریں ان تحقیقات کو اون کریں وزیر اعلیٰ سندھ کہیں یہاں یہ تحقیقات ہوئی ہیں اور یہی خاتل ہیں اور اس کے سیاسی محرکات یہ ہیں کون اس کے پیچھے ہیں کس کو فائدہ ہو رہا ہے علی رضا آپ نے شہید کے قتل سے اور اسی طرح شکیل انساری کے قتل سے پی ایس پی کے شہیدوں کے قتل سے تحریک انساف کے شہیدوں کے قتل سے تو میں کہتا ہوں کہ اگر گورنر راج کی جو بھی بات کر رہا ہے تو پھر وہ بتائیں کہ گورنر راج میں کیسے مسائل حلوں گے اور آج وہ مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں اور کیوں گورنر راج لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ ایک سیاسی جمہوری عمل ہے اس میں آئین میں بھی کوئی حل ڈھوننا ہے تو وجہ بھی بتانی ہے اصولاں تو ہم مسترد کرتے ہیں گورنر راج اصولاں نہیں لگنا چاہیے اصولاں اور اگر اس کی اتنی ضرورت ہے تو پھر وجہ بتائی جائے کہ گورنر راج لگنے سے کیا ہو جائے گا کونسی تبدیلی آ جائے گا تو میں بنیادی طور پر ذاتی طور پر گورنر راج کے حق میں نہیں یہ سیاسی جمہوری عمل قائم رہے سیویلین حکومت قائم رہے اور اسی میں سے حل نکال آ جائے تو پہلی بات نہیں اور کوئی سمائے جائے لگنے آ 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 جائے لگ